جوڑ مارننگ بچوں کیسے ہیں آپ لوگ گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ جوڑ مارننگ چوال آف یو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار کہنے کے بعد کچھ حادرت تم لوگوں کی بدلی ہوگی اب تھوڑا سا صبح شاید جلدی اٹھ جاتے ہوگی تھوڑا جو بچے سنسیر ہیں اور جو سیشن کو پروپرلی ایرینج کرنا چاہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیے 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 آجائیے جلدی سے آجائیے جلدی سے آجائیے ہم لوگ بس سٹارٹ کر رہے ہیں بھی سٹارٹنگ این اوائلی آپ کا بیچ ہے جوش 2021 90 دیز کا آپ کا ایک پورا کمپلیٹ پیکج اس میں آپ کو مل رہا ہے جس میں ہم سبھی لوگ یعنی کی مائی سیف ڈاکٹر بکول دیو میں انکت سر جو فزکس پڑھا رہے ہیں آپ کو شیوانی مہم جو باٹنی پڑھا رہی ہیں آپ کو روہد سر جو کیمسٹری پڑھا رہے ہیں آپ کو اور ارچنا مہم جو آپ کو فزکس پڑھا رہی ہیں ہم پانچوں لوگ مل کر آپ کا پورا کا پورا سیلیبس کمپلیٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلے ساتھ آٹھ دن سے آپ لوگ یہ ریگولرلی اور روٹینلی کلاسز لے رہے ہیں اور سبھی ایجوکیٹرز کی کلاسز لے رہے ہیں آپ کو اس میں مزہ بھی آ رہا ہوگا اس میں آپ کے تھوڑے کنسپٹس بھی کلیر ہو رہے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی آپ ان سیشنز کو انجوئے کر رہے ہوں گے جس سے کی چیزیں آپ کے لیے تھوڑی آسان ہو سکتے ہیں تو اس بیچ کے ساتھ اسوسیٹیڈ رہیے اپنے منٹرز کے ساتھ اسوسیٹیڈ رہیے because we will be there for you till your NEET 2021 NEET 2021 ہونے تک ہم سب لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کا سیلیبس بھی کروائیں گے آپ کے ڈاؤٹس بھی سالو کریں گے کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی الگ سے سیشن لیں گے NEET 2021 سے ریلیٹی اور کوئی انفرمیشن کی آپ کو ضرورت ہوگی تو اس سے ریلیٹی سیشن بھی لیں گے all you have to do is just get yourself associated with all these educators اس ٹیم کے ساتھ جڑے رہے ہیں ٹھیک ہے 22 کے لیے بھی ایک batch evening میں چل رہا ہے mission NEET 2022 آپ میں سے شاید کچھ بچے وہاں پر بھی آتے ہوں evening میں 12 کا سیلیبس ہم لوگ پہلے board pattern سے کر رہے ہیں the team is same team میں کوئی change نہیں ہے time slot change ہے تھوڑا سا organized طریقے سے classes ابھی چل رہی ہیں اور اسی وجہ سے ایک structured اور scientifically designed manner میں پورا کا پورا سیلیبس ہم complete کروا پائیں گے آپ یہ notice کر رہے ہوں گے آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ let's crack NEET UG پر اب کوئی بھی دو classes clash نہیں کرتی ہیں کوئی بھی دو classes overlap نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا جو slot ہے morning 7 to 12 وہ slot fix ہے اس میں کوئی بھی اور educator جیسے میری اگر سات بجے class ہے تو سات بجے کے بعد سات بجے کوئی اور class نہیں لے رہا ہوتا کہ میں ہی لوں گا انکیت سر میرے بعد ہی لیں گے شیوانی میڈم ان کے بعد ہی لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے یہ design کیا ہے کہ آپ لوگوں کا مطلب maximum آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور کہیں بھی کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہ آئے تو آجائیے بیٹا جلدی سے بیٹا دیپا بس بس جلدی start کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بس مجھے یہ بتانا ہے کہ do join this plus platform plus platform جو ہے اس پر بہت سارے added advantages آپ کو ملتے ہیں تین مہینے کا subscription آپ لوگ لیجئے تین مہینے کا subscription لینے کے بعد دیکھو تین مہینے کے subscription میں آپ کو کوئی بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنے لیکن یہ آپ کے لئے بہت important ہونے والا ہے اس کے reasons کیا ہیں آپ تین مہینے کا subscription لیجئے دیکھئے یہ رہا تین مہینے کا subscription ٹھیک ہے تین مہینے کا subscription اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے لئے یہ پڑھتا ہے 5800 پر منت کے آس پاس ٹھیک ہے اس subscription کو لیتے ہی آپ سیدھے contact میں آ جاتے ہیں plus کے courses آپ کے لئے unlock ہو جاتے ہیں ask a doubt والا segment آپ کے لئے open ہو جاتا ہے personal counseling session آپ کے open ہو جاتے ہیں اور سب سے important بات بائیو میں بھی اور physics chemistry میں بھی کہ جو dedicated doubt removal sessions ہوتے ہیں وہ plus پر اتنا systematically چلتے ہیں کہ آپ بالکل imagine بھی نہیں کر سکتے یہاں concept سمجھنے کے لئے youtube بہت اچھا ہے it is far better than any other platform کیونکہ بہت اچھے چیزیں explain ہوتی ہیں لیکن جب آپ کی problem solve کرنے کا معاملہ آتا ہے in that case there is nothing like this platform known as an academy plus so that is why I am suggesting you تین مہینے کا وقت ہے اس کو properly utilize کرو and while subscribing use this code BDEV اس کا استعمال کریں لے لیجئے اس subscription کو لے لیجئے you will be benefited a lot ابھی دیکھئے یہ بہچ ایک چل رہا ہے سمرپن بہچ start ہوا ہے ابھی ایک scholarship ہے نا اس میں بہت سارے scholarships ہیں تو اس میں بھی آپ appear ہوئی ہے سارے کے سارے بچے ساٹھ منٹ کا ہے یہ اور بہت 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 beneficial ہے سارے کے سارے سبجکٹ مطلب الگ الگ classes کے لیے designated الگ الگ اس کے scholarship test ہیں جس کے اندر آپ کے 28 questions ہیں 60 minutes کا time ہے relative scoring ہوگی اور ہر بار result آتا اس کا تو آئیے اس کو join کر لیجئے سارے کے سارے بچے enroll کر لیجئے application پر یہ available ہے enrollment کا عالق سے کوئی charge ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو میں پھر سے recommend کروں گا کہ جو جو بچے plus پر جنہوں نے ابھی اپنے آپ کو enroll نہیں کیا ہے they should subscribe on academy plus ایک چھوٹا package لے لیجئے تین مہینے کا ہی لیجئے بھلے ہی بل لیکن یہ آپ کے لیے بہت 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 فائدہ مند ہوگا یہ مان کے چلیں آپ ٹھیک it is strongly recommended چلیے جی start کرتے ہیں session ایک تو جتنے بچے ابھی بیٹھے ہیں سارے کے سارے session کو like کر دیں بھائی اور ایسے بھی سنو ابھی 40 plus کے آس پاس strength دکھائی دے رہی ہے all 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 like the session share the session جس سے باقی بچے بھی آ جائیں اور تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے properly چیزوں کو manage کر سکیں چلیے جی start کرتے ہیں آرثرو پوڑا کل میں نے آپ کو بتایا تھا یاد کیجئے کل ہم نے تھوڑا سا اچھا انکت سر کا message یہاں پہ آیا ہوا ہے ایک منٹ رکی ہے آپ کے chat box میں انکت سر کا message میں دیکھ رہا ہوں یہ انکت سر کا ہی message ہے کیا I am not feeling well right now having a little headache so we can we can proceed for some extra time چلیے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھ لیے میں نے message آپ کا اب چلیے آرثرو پوڑا کے general characters میں نے آپ کو کل بتا دیئے تھے اب تھوڑا سا focus دو جاؤ آرثرو پوڑا کے general characters میں نے بتا دیئے تھے ان general characters کو 5 منٹ میں revise کر ہیں یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں largest phylum 80% سے زیادہ species پورے animal kingdom کی phylum آرثرو پوڑا میں include کر لی جاتی ہیں آرثرو پوڑا کے ساتھ بہت سی چیزیں پہلی بار appear ہوتی ہیں کل کا lecture جن جن بچوں نے دیکھا ہے ان کو یاد ہو گا جیسے jointed appendages یا jointed legs پہلی بار آئے distinct head سر پہلی بار بنا شائز سی لوم اور ہیمو سی لوم ہیمو سی ہیمو سی لی بلڈ فیلڈ کیویٹی ان میں appear ہوئی وزن دیکھنے کی capacity اس سے پہلے تھی ہی نہیں کہیں پر بھی developed locomotor سٹرکچرز ریسپیریشن کے لیے specified سٹرکچرز اس سے پہلے کہ جتنے بھی فائلہ ہم نے پڑھے ہیں سب میں ریسپیریشن ڈیفیوزن سے ہوتا ہے ویا سکن سکن سے ڈیفیوزن چلتا رہتا ہے پروسس چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا موسٹ سکسسفل فائلہ میں اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ اس دنیا میں جتنی پوسیبل ہیبیٹیٹس ہیں پلینٹ ارث پر جتنی پوسیبل ہیبیٹیٹس ہیں چاہے وہ پولر ریزن چاہے ڈیزرٹ چاہے اوشن چاہے ریورز چاہے ٹیرسٹریل ریزن چاہے گراس لینڈ کہیں بھی ہوں ڈارک ڈیم پلیس سب جگہ کوئی نہ کوئی پورڈ مل جاتا ہے سیمیٹری کون سی ہوتی ہے بھائی بائی لیٹرل سیمیٹری لیول آف آرگن آرگن سسٹم لیول آف آرگن 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 شاہیز سیلوم یعنی کی ٹرو سیلوم ملتا ہے ان میں بٹ دس اس کل سمجھایا تھا یاد کیجئے ریسٹریکٹیڈ آراؤنڈ گونیڈ ریپروڈکٹیو آرگن کے چاروں طرف ریسٹریکٹیڈ ہوتی ہے اور ہیموسیل بچا ہوا جو سپیس ہے that is known as ہیموسیل that is blood filled cavity یہ ہوتی ہے ہیموسیل ٹھیک ہے صاحب چلو جوائنٹ اپنڈیجز تو آپ سمجھ گئے جوائنٹ اپنڈیجز کے بینیفیٹس بھی بتا چکا جوائنٹ اپنڈیجز کی وجہ سے لوکوموشن کی ایفیشی انکریز ہوگی تیزی سے آرگنیز موو کر پائے گا تیزی سے موو کر پائے گا تو اس کے سروائیول کی پاسیبیلیٹیز بڑھ جائیں گی head thorax and abdomen تین حصے ہیں دیکھو body کا division ہے نا یہ بھی اس سے پہلے available نہیں تھا آرثرو پوڑا میں دو division exist کر سکتے ہیں body کے ایک تو میں یہاں لکھ رہا ہوں دیکھو head thorax and abdomen جیسا کی آپ کو cockroach میں ملتا ہے اور جیسے اگر آپ spider scorpion ticks اور mites میں چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ head اور thorax fuse ہو کچھ animals ایسے ہوتے ہیں جن میں head اور thorax fuse ہو کر structure بنا لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں cephalothorax تو یا تو division ہوگا آپ کا head thorax abdomen یا پھر division ہوگا آپ کا cephalothorax abdomen یہ دو طریقے کے divisions ان میں exist کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ red color دکھائی تو دے رہے نا بیٹا آپ کو this red color is visible to you or not jointed appendages ہوگیا body ka division ہوگیا exoskeleton chitin سے بنا ہوتا chitin is cuticle اور complete digestive tract ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ there are two distinct to openings one is mouth another is cloica کوئی مجھے response کرے گا plety alminthies کی اور class کیوں بنانے کی ضرور تا منو حر plety alminthies تو میں پڑھا چکا ہوں s ke alminthies اور plety alminthies دونوں ہی کل پڑھا چکا ہوں الگ سے واپس سے پڑھانے کی کی ضرور تا مجھے آپ سے یہ جان ہے کی what is cloica respond کرو کون کون بچے بتا سکتے کہ cloica کا meaning کیا ہوتا ہے بولو respond fast respond fast what is cloica کون کون بچہ بتاتا ہے سسٹم ہو گیا question ہی نہیں سنا آپ نے what is cloica cloica actually is a common opening common opening for digestive tract and excretory tract اور کچھ cases میں reproductive tract مطلب digestive tract excretory tract اور reproductive tract تینوں ایک ہی opening سے باہر کھلتے ہیں کچھ جگہ ہوں پر کھیول digestive اور excretory common opening سے کھلتے ہیں کچھ جگہ ہوں پر دائیجیسٹیو اور reproductive common opening سے کھلتے ہیں تو یہ جو common opening ہے اس کو ہم کہتے ہیں cloica جبکی اینس جو ہے اینس اگر میں mention کروں یہاں تو اینس اینس is the exclusive opening of digestive tract ٹھیک ہے صاحب چلو پھر آگے respiration میں ہم نے کیا پڑا تھا دیکھو ذرا دھیان سے have a look aquatic arthropods میں gills سے ہوگا respiration terrestrial میں ہوگا trachea سے tracheal system اور کچھ میں book lungs ہوں گے جیسے کی spider scorpion ticks and mites ٹھیک ہے اسی طریقے سے excretion کے لیے بھی تین structures ہیں melpegian tubules جو کی terrestrial arthropods میں ملتا ہے جیسے کی cockroach green gland ان کو antinary gland بھی کہتے ہیں جو کی آپ کے aquatic arthropods میں ملتی ہیں جیسے کی crab اور ایک ہوتا ہے coxal gland جو کی spider scorpion ticks اور mites میں ملتے ہیں کل میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کل میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو previous phyla کے structure سے یاد کر لیجئے پہلی بار دیکھو excretory structure کے sphylum میں پڑھا تھا بیٹا platyhelminthes میں flame cell پھر escalminthes میں پڑھا کیا پڑھا rennet cell anelada میں پڑھا کیا پڑھا nephredia اور arthropoda میں یہ 3 طرح کے structure پڑھیں ریسپیریٹری structure کی بات کریں گے تو arthropoda سے پہلے respiratory structure ہیں ہی نہیں کیونکہ respiration ہوتا ہے diffusion سے via general body surface اور moist body surface so there is no respiratory structure before phylum arthropoda correct منوہر آپ نے بلکل ٹھیک بولا ہے کافی سارے بچوں نے reply بلکل ٹھیک کیا ہے very good ابھی دیکھو سارے کے سارے بچے ایک بار اس کو session کو like اور share ضرور کر دو ٹھیک ہے nervous system anelidian ہوتا ہے anelidian nervous system کا مطلب سمجھ ہی گئے اس میں دو چیزیں ملیں گی ایک تو ملے گا nerve ring around the digestive tract اور ایک ملے گا آپ کو double ventral nerve cord کل آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ non cord data میں کبھی بھی nerve cord آپ دیکھیں گے it has to be ventral and it has to be solid compound eyes that is another important feature کیونکہ دیکھنے کی capacity تو اس phylum سے پہلے کسی میں تھی ہی نہیں vision کی capacity تھی ہی نہیں کوئی بھی organism نہیں دیکھ سکتا they all are blind up to anelids they cannot visualize anything پہلی بار vision کی capacity یہاں آئی اور compound eyes بنے endocrine glands appear ہوئے باقی سب چیزیں normal ہیں sexual reproduction ہے internal fertilization ہے indirect developmental arval stages ہمیں یاد نہیں کرنے now i am moving towards examples اب ہم examples کی طرف move کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی arthropoda بڑا group ہے تو اس کے examples بھی important ہیں ایک بار دیکھئے ncrt میں 5-6 examples دے رکھے ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن تھوڑا سا آپ کے دماغ میں ان کی images ہیں گے تو شاید یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا now have a look میں یہاں کچھ images آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی طرف ذرا دھیان دیجئے سب سے پہلے آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے ذرا pelemon یا prawn جس کو ہم کہتے ہیں جھیگا یہ پہلے مون ہے یہاں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے that is prawn یہ سارے کے سارے aquatic arthropods ہے اس slide پر آپ کو جتنے بھی images دکھائی دے رہے ہیں they all are aquatic arthropods دوسرے نمبر پر estacus جسے ہم کہہ رہے ہیں crayfish یہ example یاد رکھیے گا کیونکہ جب fishes کے example آپ کو دیے جاتے ہیں تو اس میں crayfish silverfish ایسے terms استعمال کر لیے جاتے ہیں جو کہ exactly fish نہیں ہے اب اس کا نام تو ہے crayfish دیکھو لیکن یہ fish نہیں ہے یہ کیا ہے arthropod پہلی نیورس جیسے ہم کہتے ہیں lobster وہ diagram میں نہیں دکھ رہا ہے آپ کو cancer جیسے ہم کہتے ہیں crab یہ رہا crab کیکڑا جیسے ہم کہتے ہیں lucifer جیسے ہم کہتے ہیں shrimp اور یوپیگوریس جیسے ہم کہتے ہیں hermit crab یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے hermit crab hermit کا مطلب ہوتا ہے سادھو سنیاسی کوئی سادھو سنیاسی ہوتا ہے نا اس کے لیے hermit term کام میں لیتے ہیں جو ہمیشہ کسی گفہ میں ہیں کسی جھوپڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اپنا تفسیہ کرتے رہتے ہیں پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ جو crab ہے نا hermit crab یہ کسی mollusca کا exoskeleton ہے میں دکھ رہا ہے یہاں پہ یہ white color کا shell سا دکھائی دے رہا ہے آپ کو it is exoskeleton of one of the mollusk یہ اس mollusk کے exoskeleton میں enter کر جاتے ہیں اور وہیں پر بنے رہے ہیں they survive in the exoskeleton اس وجہ سے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے hermit crab اور یہ جتنے بھی organism میں نے یہاں mention کیے they all are aquatic and they are collectively known as crustaceans they are aquatic arthropods سب پانی میں ملتے ہیں اور اگر aquatic arthropods ہیں بیٹا تو ان میں respiration کیسے ہوتا ہوگا بھائی gills ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا میں نے aquatic arthropods میں respiration کا mode کیا ہوگا gills چلیے شاباش یہ example سمجھ میں آگئے crustaceans کے aquatic arthropods کے پھر سے repeat کر رہا ہوں پیلیمون یا پراؤن یہ رہا جھیں گا جس کو کہتے ہیں استekas یا crayfish یہ رہا crayfish جو fish نہیں ہیں basically arthropod ہے پہلی نیروس یا lobster cancer یا crab یہ رہا لیوسیفر شریمپ یوپیگورس یا hermit crab چار کے images میں نے یہاں پر آپ کے لیے بنائے ہیں example کی trick trick کیا بتائی جائے trick تو بنا لو تم اپنے point of view سے اپنے لیول سے بنا لو trick کیونکہ ہم نے تو ایسے trick بنا کر کے یاد کیا نہیں actually اتنا لمبے وقت سے ان کو پڑھایا ہوا ہے کہ اب وہ دماغ سے نکل نہیں سکتے بوڑے ہو جائیں گے تو بھی ایسے ہی رہیں گے دماغ میں تو جتنا آپ revise کریں گے دو تین چار بار revise کریں گے تو یاد ہو جائے گا آپ مان کے چلیں اس بات کو example سمجھ میں آگئے کیا یہ بولو جرہ جلدی سے چلو اب دوسرے slide پر آئیے یہاں آپ کو کچھ اور art report دکھائی دے رہے ہیں دیکھو scolopendra جسے ہم کہتے ہیں centipede یہ رہا centipede centipede میں ایک بات یاد رکھیے گا کن خجورہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے body میں جتنے بھی segment ہیں ہر segment پر one pair leg ہے one pair leg on each segment اور ایک question جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ اس میں first pair of legs converts into poison claw اس کی body میں آپ کو بہت سارے leg دکھ رہے ہیں لیکن جو first pair leg ہے وہ poison claw میں convert ہو جاتا ہے کس میں centipede میں یہ question پوچھا گیا ہے ایک بار تو اس question کو ذرا یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نا پھر دوسرا دیکھو جولس جسے ہم کہتے ہیں millipede یہ دکھائی دیرا millipede segment پر two pair leg اس میں poison claw نہیں ہوگا بس یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے پھر آگے چلو اب ان کے نام simply ویسے یاد رکھ لیں scorpion spider ticks اور mites اور یہ جو چاروں میں نے mention کیے ہیں یہاں دیکھو یہ تو آپ کو دکھائی دیرا ہے spider یہ آپ کو دکھائی دیرا ہے scorpion بچھو تو spider scorpion ticks اور mite ان میں سب میں یاد رکھئے گا four pair of legs ہوتے ان کی body total leg کتنے ہوں گے eight آرہی یہ بات سمجھ میں بلکل یہ بارش کے سیزن میں ہی آتے باہر کیونکہ سرویسز میں رہتے ہیں یا زمین میں کچھ بل بنا کر رہتے ہیں تو اس وقت ایکس پوزر ان لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے بولو بھائی بولو سمجھ میں آ گیا سارا centipede کن خجورہ جسے کہتے ہیں اس میں poison claw ہوتا ہے millipede spider مکڑی scorpion بچھو spider اور scorpion میں leg پوچھی گئی ہیں بہت بار four pair of walking legs ہوتی ہیں total eight legs ہوتی ہیں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے نا چلو اب اس گروپ کا جو سب سے بڑا segment ہے وہ کیا ہے دیکھئے insect یہ سارے کے سارے آپ کو دکھائی دے رہے نا اس slide پر دکھ رہے وہ also known as hexapoda اور hexapoda term کیوں استعمال کیا بھئی کیونکہ ان میں سب میں three pair of walking legs present ہوتے سب میں ان کے example دیکھو جلدی سے سارے کے سارے بچے سب سے پہلے lepisma جسے ہم کہتے ہیں silver fish یہ رہا silver fish اب پھر سے دیکھو term آگیا fish اب تھوڑی دیر پہلے آپ کو crayfish بتایا تھا یہاں پھر سے term آگیا fish but they are not fishes they are arthropods precisely insects keval mosquito میں نے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ mosquito کے بہت سارے species ہیں آپ نے نام سن رکھے ہوں گے enopheles eddies culex at least یہ تین سن ہی رکھے ہوں گے یہ mosquito ہے یہ آپ کو eddies دکھائی دے رہا tiger mosquito سب کے میں الگ الگ نام mention نہیں کر رہا ہوں cockroach آپ جانتے ہی ہے اس میں image نہیں ہے cockroach کو scientifically ہم کیا کہتے ہیں periplaneta americana یہ بھی میں یہاں پر mention نہیں کر رہا کیونکہ یہ well understood fact ہے ٹھیک ہے نا silk worm یہ بڑا important ہے یہ جو دکھائی دے رہا نا silk worm اس silk worm کو اور کیا کہتے ہیں bombics یا میں کہوں silk worm اور یہ جو اس image میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا بیٹا یہ اس image میں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے this is exactly this is exactly cocoon cocoon of the silk worm اور اس cocoon سے ہمیں silk ملتا ہے we obtain silk from لیک insect لاک کا کیڑا وہ اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے بیڈ بگ کھٹمل یہ رہا بلڈ سکنگ ایکٹو پیرا سائٹ آپ جانتے ہیں termite دیمک یہ termite ہے جسے ہم کہتے ہیں دیمک ایفیڈ اور یہ ایفیڈ نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں تو یہ کچھ organism ہو گئے کلاس insect کے بولو بھئی بولو insect دیکھو آرثرو پوڑا تو ہے سب سے بڑا phylum سنو دیان سے largest phylum is آرثرو پوڑا اور آرثرو پوڑا میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ ہے انسیک جس میں انسیک انکلوڑ کرتے ہیں کچھ ان کے لئے harmful ہوتے ہیں جیسے کہ موسکیٹو کچھ ہمارے لئے کمرشیل ہوتے ہیں جیسے کہ بومبک مورائی یا سلک ورم جس سے ہم سلک اپٹین کرتے ہیں ٹھیک نا تو الگ الگ طرح کی ڈائیور سی فائیڈ انسیک ہیں اور human سے ان کا بہت زیادہ association ہے ٹھیک ایک 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 اب دیکھو بھئی جتنے بچے سیشن کو لائیو دیکھ رہے ہیں ات لیسٹ اتنے لائک تو ہونے چاہیے نا بیٹا ہمارے سیشن پہ یا نہیں ہونے چاہیے بولو اور جتنے بچے سیشن دیکھ رہے ہیں ان کو ساری باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی کچھ کنسپٹ سچے سے کلیر بھی ہو رہے ہوں گے سو یو مست لائک دی سیشن اور شیئر دی سیشن اگر اگر مزا نہیں آرہا پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اگر 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 مست نوٹس آپ کے let's crack need u g کے telegram channel پر مل جائیں گے روزانہ handwritten notes میں مل کرتا ہوں ہر class کے بعد نوٹس آپ مل جاتے ٹھیک نا کریکٹ تو یہ آرثرو پوڑا کے اگزامپل ہو گئے جنرل کریکٹر ہو گئے اب مجھے ایک چیز آپ آرثرو کرو دیکھو انسیکٹا کے جو mouth parts ہوتے ہیں نا وہ basically homologous organs کے example کیوں کیونکہ mouth part کا مطلب ہوتا ہے mouth کے آگے chitin کے چھوٹے چھوٹے structure جو لگے رہتے ہیں جیسے آپ اگر cockroach کا structure دیکھیں گے cockroach کا head دیکھیں گے دیکھئے کاظرہ this is the head of cockroach head میں یہ آپ compound eyes دکھائی دے رہے ہیں have a look اب یہاں آپ کو structure دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہے mandible اس طریقے کا chitin structure ہے mouth کے آگے پھر یہاں آپ کو structure دکھائی دیتا palp دکھائی دیتے ہیں میں label نہیں کر رہا ہوں اور یہاں آپ دکھائی دیتا ہے labium تو ایسے mouth کے آگے چھوٹے chitinous structures لگے رہتے ہیں ان سارے structures کو collectively ہم کیا کہتے ہیں mouth parts سنیے گا بات they are small chitinous structures arranged in front of the mouth correct کون کون سے structure ہوتے ہیں labrum جو upper lip کی طرح کام کرتا ہے mandible جو teeth کی طرح کام کرتے ہیں first pair maxilla labium جو lower lip جو ہائیپ فیرنگ جو ٹنگ کی طرح کام کرتا ہے تو کل ملا کر کے یہ پانچ chitinous structure ہوتے جو کی مو کے آگے anterior to mouth لگے رہتے ہیں اور collectively ان کو ہم کیا کہتے ہیں mouth parts ایک بات تو ہوئی یہ اب mouth parts کا basic sequence تو یہ ہی رہے گا سب میں لیکن الگ الگ insect میں یہ mouth parts الگ الگ طرح کا کام کرنے کے لیے adapted ہوتے ہیں جیسے anophilies جو ہے وہ آپ کے skin کو pierce بھی کر سکتا ہے اور blood بھی سک کر سکتا ہے تو anophilies کے mouth parts کیا کہلائے piercing and sucking type of mouth part cockroach آپ کو bite تو کر سکتا ہے لیکن آپ کی skin کو pierce نہیں کر سکتا تو cockroach والے mouth part کیا کہلائے biting and chewing mouth part اگر آپ house fly کی بات کریں گھر میں جو مکھی اڑتی رہتی ہیں یہ مکھی نہ bite کر سکتی ہیں skin کو نہیں pierce کر سکتی ہیں تو ان کے mouth part کیا کہلائے sponging type مدhu مکھی ہے honey bee honey bee بھی ہمیں bite نہیں کر سکتا mouth parts honey bee sting body میں پیچھے کی طرف لگا ہو تا ہے it has nothing to do with mouth parts تو ان کے mouth part ہوتے chewing and lapping category کے اور butterfly یعنی کہ تتلیوں کے mouth part ہوتے ہیں سائیفن نگ ٹائپ کے یہ بات ذہا دھیان سے سنی یہ الگ الگ انسیکٹ میں الگ الگ طرح کا کام کرنے کے لیے ایڈپٹ ہو گئے لیکن core structure سب کا سیم ہے core component سب کے سیم ہے تو میں اگر اس example کو evolution کے chapter سے correlate کروں evolution کے chapter سے جوڑنے کی کوشش کروں تو آپ کو کیا homologous organs بہت important بات ہے یہ یاد رکھئے گا they are homologous organs homologous کیوں ہو گئے بھئی کیونکہ origin تو سب کا سیم ہے basic structure core composition ہے وہ سیم ہے سب کا لیکن core composition سیم ہونے کے بعد بھی آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے function سب کے الگ الگ ہو گئے تو یہ mouth part والا segment بھئی کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے اور آپ سارے بچوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے ٹھیک ہے so i hope this segment is also clear mouth parts and insects so this is all about phylum arthropoda classification کا جو chart بنائے تھا شروع میں وہ یاد رکھنا pori سیلنٹریٹا پڑھ لیا ٹینوفورا پڑھ لیا پلیٹی ہیلمنثیز یا فلیٹ ورمز پڑھ لیا اس کے ہیلمنثیز یا راؤنڈ ورمز پڑھ لیا این ایل 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 اور پڑھ آنی کے لارجسٹ فائلم جو ہے وہ ہم نے پڑھ ہیں پیارے بچوں میٹا مورپوس اس بات میں پڑھ آنگے یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے مورپوس کو کوکروچ کے وقت پڑھیں گے مولس کا مولس کا جو ہے دیکھو لارجسٹ فائلم تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن سیکنڈ لارجسٹ فائلم پر جب پوچھا جاتا ہے تو بہت سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ذرا یاد رکھئے گا یہ دوسرے نمبر کا فائلم ہے جس میں کی سپیسیز کا کاؤنٹ سب سے زیادہ ہے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہوگی پھر آتے ہیں ذرا ہیبیٹیٹ سیمیٹری اور آرگنائزیشن پر تو ہیبیٹیٹ کی اگر اور زمین پر بھی ملیں ٹھیک ہے تیریسٹری ہیبیٹیٹ میں بھی تو یہ بھی ایکویٹک اور تیریسٹری دونوں ہی طرح کے آرگنیزم ہوتے ہیں دونوں طرح کی ہیبیٹیٹ میں ہمیں ملتے ہیں سیمیٹری بائی لیٹرل سیمیٹری اور آرگنائزیشن آرگن سسٹم لیول آف آرگنائزیشن ان چیزوں میں کوئی چینج نہیں آئے گا جہاں ایکسپشن ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہیلمنتھی آنوارڈز آپ کو سیمیٹری ملے گی بائی لیول آف آرگنائزیشن ملے گا آرگن سسٹم اس کے ہیلمنتھی سے چیز میں کوئی چینج نہیں ہونا ہے یہاں پر بھی true body cavity آگیا شائز سیلوم لیکن شائز سیلوم پھر میں کہوں گا restricted ہے اور body کا جو بچا ہوا حصہ ہے جس میں کی بلڈ بھرا رہتا ہے بلڈ فیلڈ cavity is known as ہی موس سی ہے نا منو ہر ابھی لاسٹ میں لیں بیٹا question تھوڑا سا wait کرو بلکل سنکیت exam میں mouth parts پہ question آتے evolution سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں یہاں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں even cockroach والے chapter میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں شاید سیلوم میم اسیل ہوئی گیا اب body کا division دیکھنا بیٹا یہ body division آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا specific ہے یہ ہے آپ کو body division arthropoda head thorax abdomen head neck trunk tail مل جائے گا syphilo thorax abdomen مل جائے گا یہ تو ایک الگ قسم کی بات ہے that body is divided into head mental and foot دیکھ میں آپ کے لیے ایک typical mollusc structure بناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ exactly structure ہوتا کس طریقے کا ہے دیکھو یہ جو آپ کو دکھائی دیرا ہے جو میں بنا رہا ہوں یہ ایک typical mollusc کا structure ہے یہ اس کا eye ہے یہ اس کا tentacle ہے یہ mouth ہے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا nerve ring یہ سے لے کر یہ دکھائی دے رہا ہے nerve cord ایک چیز all draw کر دوں اس کے چاروں طرف یہ calcium carbonate کا exoskeleton بھی present ہے تو now let me label this this is typical mollusc دھیان سے سمجھ سارے کے سارے بچے body کا division کیا ہے head mental foot یہ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے head ٹھیک ہے na اب ان کی body پر یہ yellow color کی folding دکھ رہی ہے جس نے body کا dorsal surface پورا بنا رکھا ہے یہ کہلاتا ہے آپ کا mental اور نیچے کی طرف یہ جو structure دکھائی دے رہا ہے یہ کہلاتا foot mental اور foot head تو سیدھے سیدھے mental کیا ہے it is a dorsal fold of skin میں لکھے دیتا dorsal fold of skin is known as mental اور mental میں ہوتے ہیں shell glands یہ glands کیا کرتے ہیں باہر کی طرف calcium carbonate synthesize کرتے ہیں تو یہ باہر کی طرف آپ کا بن گیا shell shell of calcium carbonate یہ calcium carbonate کا shell ہے یہ دکھائی دے رہا ہے eye یہ دکھائی دے رہا tentacle اب یہ نظر ڈالی یہ پیچھے کی طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے that is cloaca یہ جو دکھائی دے رہا ہے this is elementary canal اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا non cordates میں اگر nerves present ہوں گے تو کس طریقے ہوں گے body کے ventral surface پر تو یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے nerve cord اب پیچھے سپورٹ کرتے ہیں assist کرتے ہیں so this is the structure of typical mollusk یہ diagram سمجھ میں آیا کی نہیں بیٹا جلدی سے بتاؤ reply fast جن بچوں نے session like نہیں کیا بھئی like کر دو جلدی سے اور مجھے جلدی سے بتاؤ کہ typical mollusk کا diagrammatic representation آپ کو clear ہو گیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے clarity ہے نا سب کو good تو اب دیکھو ذرا body ka division head mental or foot clear ہو گیا یہاں سے body کے چاروں طرف calcium carbonate ka shell ملتا ہے یہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے tract ان کا complete ہوتا ہے آپ کو بالکل clearly دکھائی دے رہا ہے آگے بھی opening ہے پیچھے بھی opening ہے جب دونوں طرف opening ہو تو complete tract کہ لاتا ہے ٹھیک نا رکھو بیٹا krishna mohan تھوڑا سا wait کرو respiration occurs by tinidia اور gilns یہ gilns دکھائی دے نا آپ کو انہی کو tinidia بھی کہہ سکتے ہیں excretion by two pair of sac like kidneys ان کے لیے ایک term بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمیں کہنا چاہیے organ of bojanus cabers organ اس طریقے کے terms استعمال کیا جاتے ہیں mollusca کے excretory structures کے لیے ٹھیک نا اب دیکھو کچھ اور important ہمارے remote میں کچھ خرابی آگئی کیا ایک منٹ رکھو بچو آگے چلو blood vascular system کیسا ہے بھائی open open blood vascular system آپ آرث روپوڑا میں بھی بتایا تھا میں نے where the blood flows and open spaces کھلی جگہوں میں blood flow کرتا ہے ان میں ایک respiratory pigment ہے hemocinin یہ بھی یاد رکھیے گا it is a respiratory pigment آرث روپوڑا میں کسی طرح کا respiratory pigment exist نہیں کرتا تھا آرث روپوڑا کا blood color less تھا آرث یہاں hemocinin pigment ہے جو کی bluish appearance کا ہوتا ہے nervous system آپ نے پچھلے diagram میں دیکھ لیا ہے ring ہے اور ventral nerve cord ہے میں یہاں سکھیں آپ diagram میں اب ذرا یہاں آئیے ایک تو چیز ہے ausphredium ایک چیز ہے statocyst یہ receptors ہیں جو ان کی body میں appear ہوئے ان پر بھی کئی بار question پوچھے گئے ہیں دونوں کے بارے میں دھیان سے سنی ausphredium ایک specific chemo receptor ہے جو کی کیول mollusca کے members میں exist کرتا ہے باقی پورے phylum میں یہ نہیں ملتا ہے ausphredium دھیان سے سننا بھئی اور یہ جو ausphredium ہے یہ basically water کے chemical nature کو detect کرتا ہے تو اس بات کو سارے بچوں کو یاد رکھنا ہے ausphredium کے لیے میں یہاں پر mention کر رہا ہوں it detect chemical nature of the water یہ پانی کے chemical nature کے بارے میں پتا کرتا ہے پھر آتے statocyst statocyst balance کا کام کرتا ہے تو یہ دو receptor بڑے important ہیں آپ کو مولسک میں یاد رکھنا ہے ایک تو statocyst جو کی balance maintain کرتا ہے اور دوسرا osphredium جو کی water کے chemical nature کو یا water میں sediments کتنا ہے water کا pH کتنا ہے کوئی toxic element اس میں ہے کی نہیں gaseous concentration water میں کتنا ہے ان ساری باتوں کے بارے میں پتا لگاتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں بلکل سنجائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ organism usually unisexual ہوتے ہیں development ان میں ویسے تو direct ہوتا ہے لیکن اگر indirect ہو دیکھو کیا لکھا ہے development if indirect تین طرح کے larva بن سکتے ہیں ان میں سے کس larva کا نام آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے بتاؤ ذرا تین larva کے نام لکھے ہیں ایک larva ایسا ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں respond fast جلدی سے بتائیے مجھے کون سا larva ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں reply fast جلدی سے reply کرو بیٹا کون سے larva کا نام krishnamohan بہت اچھے بہت اچھے very good pretty سنجے سنکیت چلو troco for larva جو ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اب دیکھنا troco for larva کہا پڑھا تھا nlada میں اب ان کو جوڑنا connect کرنا سیکھو nlada کا larva bhi troco 4 ہے mollusca ka larva bhi troco 4 ہے اس کا مطلب کیا ہوا mollusca group nlada سے arthropoda اور anlada کے بیچ میں بھی common structure ملتا ہے peripater جسے ہم کہتے ہیں تو anlada ایسا group ہے جس simultaneously آپ کے arthropods بھی develop ہوئے ہیں اور mollusca کے members بھی evolve ہوئے ہیں اب کسی بچے نے تھوڑی دیر پہلے structure کے لیے پوچھا تھا میرے سے that is reduula ریسپنگ structure located near the mouth ریسپنگ کا مطلب ہو گیا کھرچنے والا یا کاٹنے والا ٹھیک ہے masticatory structure ماللو بلکل simple طریقے سے کر کے سمجھاؤں تو حالانکہ mastication appropriate term نہیں ہے اس کے لیے تو یہ mouth کے نزدیک structure ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہے reduula اور reduula اس phylum کے علاوہ اور کسی بھی group میں exist نہیں کرتا تو یہ کچھ important terms ہیں جو کہ آپ کو جنرل characters میں یاد ہونے ہی چاہیے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں دیکھو بھائی just a minute second largest phylum ہے سب ہی طرح کی habitat میں ملتے ہیں symmetry ان کی bilateral ہے ایک group کو چھوڑ کر جس کا نام ہے gastropoda ابھی سمجھاؤں گا جو asymmetrical ہو جاتے ہیں level of organization organ system ہو گیا true body cavity ہے لیکن true body cavity restricted ہے around gonads اور باقی جگہ میں blood بھرا ہوا ہے hemocinin body division بڑا specific ہے بڑا peculiar ہے جو کہیں بھی اور دوسری جگہ نہیں ملتا ہے head mental and foot یہ اس طریقے digestive tract پورا ہے gills وغیرہ kidneys وغیرہ پڑھ لئے open blood vascular system respiratory pigment hemocinin اور spradium کر کے structure ملتا ہے statusist کر کے structure ملتا ہے اور تین طریقے کے larval staging میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھ لی اب ذرا examples کی طرف move کرتے یہ بہت بڑا phylum ہے اور اس کے examples بہت سارے ہیں کچھ important examples میں نے آپ کے لیے یہاں پر share کی ہیں تو دیکھ دیکھ سنجے کمار کہہ رہے نیو پیلائینا is a connecting link between آرثرو پوڑا and مولسکا نہیں بیٹا سنجے یہ آرثرو پوڑا اور مولسکا نہیں انیلیڈا اور مولسکا کے بیچ کنیکٹنگ link now have a look یہ رہا آپ کا نیو پیلائینا اس میں دیکھ نہیں رہا آپ کو نیو پیلائینا کا کیول نام ہے نیو پیلائینا میں لکھے دیتا ہوں لیجیے connecting link between انیلیڈا اور انیلیڈا مولسکا انیلیڈا اور مولسکا کے بیچ کنیکٹنگ link نیو پیلائینا اور انیلیڈا اور مولسکا کے بیچ کنیکٹنگ link کیوں consider کر رہے ہیں اس وجہ سے consider کر رہے ہیں کیونک اس میں indistinct internal segmentation ہوتا ہے اس کا باڈی اندر segmented دوسرا chiton ہے اس کا بھی ڈائیگرام یہاں نہیں دکھ رہا ہے دیکھ دین ٹیلیم یہ آپ کو دین ٹیلیم دکھائی دے رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹس شیل ٹس کس کو کہتے ہیں تو جانتے ہی ہو نا ہاتھی دانت تو یہ ہاتھی دانت کے جیسا اس کا exoskeleton آپ کو دکھائی دے رہا ہے ڈین ٹیلیم کا اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہے tusk shell پلک مورے کہہ رہی ہیں سر آپ کے ٹیسٹ پیپر ٹیلیگرام پر نہیں مل رہے ہیں پلیز بتا دیجئے ٹیلیگرام پر نوٹس ایویلیبل ہیں میٹا ٹیسٹ پیپر میٹیلس یہ مرین مسل ہے جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دونوں مسل ہیں مسل ایک کومن ٹرم ہو گیا جیسے فش ایک کومن ٹرم ہو گیا یہ بھی مسل ہے یہ پریش وارٹر میں ہوتا ہے یہ مرین وارٹر میں ہوتا ہے بس اتنا ہی ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ٹیرے ڈو یہ ٹیرے ڈو ہے جس کو ہم کہتے ہیں شپ وارم یہ کیا کرتا ہے جو جہاز کی اور جو ناو کی لکڑی ہوتی ہے اس میں اپرچر کرتا ہے اس وجہ سے یہ ہمارے لئے نقصان دائک ہے کیونکہ ان میں اپرچر کرے گا تو وارٹر پنگ ٹیرڈا کو ہم کہتے ہیں پرل آئیسٹر پرل آئیسٹر کا مطلب جس سے ہمیں موتی ملے یہ دیکھو یہ رہا یہ پرل آئیسٹر ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ موتی دکھائی دے رہے ہے یہ پرل ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ ایگزامپل ہوئے یہ سمجھ میں آیا گیا دیکھو ایک تو سارے بچے یار لائک کر دو اس کو سیشن کو اتنا مت کہلوائی کرو میرے سے جو بھی سیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سیشن کو ترنت پراباو سے لائک کر دینا چاہیے شاباش جلدی کرو اور یہ یہاں تک کی کہانی پلے پڑ گئی ہے کی نہیں اب کچھ اور اگزامپل دیکھتے ہیں اب یہاں آپ کو اور انٹریسٹنگ اگزامپل دیکھیں گے کچھ دیکھو یہ آپ کو جو سارے کے سارے اورگنزم دکھ رہے ہیں میں پہلے تو یہ بتا دوں یہ جتنے بھی اورگنزم آپ کو اورنج کلر سے لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں پہ collectively ان کو سب کو کیا بولتے ہیں گیسٹرو پورڈ یہ گروپ الگ سے بتا رہا ہوں باقی گروپ کے نام آپ کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن گیسٹرو پورڈا پتا ہو نا چی یہ اس وجہ سے میرے کو بتانا ضروری ہے کیونکہ گیسٹرو پورڈا میں ان کے لاروہ میں تو بائی لیٹرل سیمیٹری تھی لیکن جب یہ لاروہ سے ایڈلٹ میں کنورٹ ہوئے تو اسیمیٹریکل ہوتے چلے گئے اب ان کی باڈی میں سیمیٹری نہیں بچی ہے گیسٹرو پورڈا آپ کے مولسکا کا ایسا گروپ ہے جس میں سیمیٹری پہلے تو تھی لاروہ میں تو بائی لیٹرل تھی لیکن بعد میں یہ اسیمیٹریکل ہوگئے کیوں ہوگئے اسیمیٹریکل دیسکس کریں پہلے ایکزامپل دیکھ لوں یہ آپ کو دکھائی دیرہ پائیلا جس کو ایپل سنیل بھی کہا جاتا ہے ایپل سنیل اور آئیکن سے پائیلا ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھائی دیرہا ہے اپلائی سیا یا سی ہیر اپلائی سیا یہ دکھائی دیرہا ہے سائپری سائپری کو ہم کاؤڑی بھی کہتے ہیں سمدر کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی شیل کی چیزیں ملتی ہیں جن کو کوڑیا بولتے ہیں کسی زمانے میں پرانے وقت چوپڑ پاسے وغیرہ کھیلے جاتے تھے جن سے مہا بھارت میں دیکھے ہو جس میں کی وہ یدھشتھر اور دوریودھان اور شکونی ماما بیٹھ کر کے جو کھیل چوپڑ پاسے اس میں کوڑیوں کا استعمال ہوتا تھا اب تو گھر پر دیکوری سبسٹنسز یا دیکوری میٹیریل کی طرح ان کا یوز ہوتا ہے ٹیبل وغیرہ پر رکھا ہوتا یا کچھ دیکھا ہوگا کسی زمانے میں ان کا یوز ہوتا تھا تو وہ کہاوت آج بھی چلی آتی ہے کسی کو ہم نے کہہ دیا کہ تم دو کوڑی کے آدمی ہو پھر ہے دوریس جس کو ہم کہتے ہیں سی لیمن نیبو کے جیسا ہے سی لیمن بول دیا اور یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے تربینیلا یہ ہے شنگ جو مندروں میں شنگ دیکھتے ہیں یہ وہ شنگ ہے تو یہ کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر دکھائی دیں دیکھو دیان سے دیکھو یہ جتنے بھی organism ہے یہ gastropode کہلائے اور یہ asymmetrical ہو گئے asymmetrical کیوں ہو گئے asymmetrical اس لیے ہو گئے کیونکہ ان کی باڈی میں ہوا torsion ایک event ہوتا ہے میں آگے کے example بعد میں سمجھاؤں گا پہلے torsion بتا دوں آپ کہ torsion کا meaning کیا ہوتا ہے میں نے gastropoda کا structure بتایا نا initial structure تو ایسا تھا have a look یہ دیکھو initial structure ایسا بنا کے بتایا تھا آپ کو اور اس کے 4 طرف calcium carbonate کا exoskeleton بھی بنایا تھا میں نے یہ دیکھئے اب کیا ہوا جب ان organisms کا development ہوتا ہے دھیان سے دیکھئے گا بھئی یہ body کا anterior end ہے یہ body کا posterior end ہے جب gastropods کا development ہوتا ہے تو body کا یہ جو پیچھے والا حصہ ہے posterior end اس میں تو growth ہوتی ہے تیز اور آگے والے میں growth نہیں ہوتی یا growth بہت کم ہوتی ہے اب پیچھے والا حصہ تیزی سے grow کر رہا ہے یہ والا portion تیزی سے grow کر نہیں رہا تو اس سے ہوگا کیا یہ پیچھے والا حصہ rotate کر کے آگے کی طرف آ جائے گا بولو آ جائے گا کی نہیں یہ گھوم جائے گا کی نہیں اپنی ایکسس پر اگر ادھر growth زیادہ ہو رہی یا ادھر نہیں ہو رہی تو یہ گھوم کے اس طرف آ جائے گا تو یہ 180 degree پر rotation ہوا نا body کا اسی کو ہم نے کیا کہا torsion اور اس torsion کی وجہ سے ہمارے gastropodes کیسے ہو جاتے ہیں asymmetrical پہلے bilaterally symmetrical تھے but during the course of development the body rotates on 180 degree this is known as torsion 180 degree rotation that is known as torsion and that is why adult gastropodes are asymmetrical ان کے asymmetrical ہونے کے پیچھے جو कارن ہے جو reason ہے وہ کیا ہے torsion تو یہ torsion event کے gastropoda کے members میں ملتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا چلو ابھی ذرا پیچھے چلو واپس examples کی طرف move کریں یہ تو پڑی لیا آپ نے اب ذرا ان کے example دیکھی یہ آپ یہ آپ دکھائی دے رہا ہے لولی گو لولی گو کو ہم کہتے سی ایرو یہ تیر کے جیسا دکھائی دے رہا ہے نا دیکھو یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اوکٹوپس جسے ہم کہتے ہیں ڈیویل فش جس میں ایٹ آم سوتے ہیں اور یہ جو organism دکھائی نوٹلوس نہیں یہ جو organism دکھائی دے رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں آرکی ٹیو اس کو جائنٹ سکوڈ بھی کہا جاتا ہے اس پر question ایک بار پوچھا جا چکا ہے یہ جو organism آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے this is actually largest invertebrate in vertebrate جتنے بھی organism ہم پڑھتے ہیں ان میں سب سے بڑے size کا organism ہے giant squid تو یہ کچھ important example ہو گئے آپ کے phylum mollusca کے بولو بھائی سمجھ میں آیا معاملہ یا نہیں آیا بچوں reply کرو جلدی سے like کرو session کو share کرو session کو اور یہاں تک کی کہانی clear ہوئی یا نہیں یہ بتاؤ جلدی سے پھر میں آپ کو ایک اور important چیز سمجھاؤں گا ایک اور interesting fact آپ کو بتاؤں گا حالانکہ اب تو اس پر questions نہیں پوچھے جاتے لیکن یہ actually defense mechanism سے جڑی ہوئی بات ہے یہ ہم نے پڑھانا دیکھو pearl oyster جو کی موٹی بناتا ہے جو کی موٹی بناتا ہے دیکھ دیکھو دیکھو pearl formation کا mechanism سمجھو میں نے ابھی جو structure بنایا آپ کے لیے یہ آپ کا کوئی mollusk ہے اور یہ آپ کا دیکھو دیکھو ابھی دو منٹ میں سمجھ میں آ جائے کہ تھوڑا سا رکھو یہ اوپر کی طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا shell یہ تو shell ہے اور یہ mental ہے اب ہم shell اور mental کو کاٹ تے یہاں سے ہم نے section لیا جب section لیں گے تو ہمیں کیسا دکھائی دے گا دھیان سے دیکھنا اوپر کی طرف تو shell دکھے گا بولو یہ shell ہے اور shell کے نیچے ہمیں کیا دکھائی دے گا یہاں سے لے کر کے یہاں تک mental یہ diagram سمجھ میں آرہا ہے کہ یہاں سے کاٹا ہے ہم نے اوپر shell نیچے mental یہ بات پھلے پڑ رہی ہے کی نہیں اب کیا ہوتا ہے یہاں آپ کو shell اور mental دیکھ رہے ہیں دیکھو یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں mental اور اوپر حصہ آپ دیکھ رہے ہیں shell اب ہوتا کیا ہے shell اور mental کے بیچ میں کوئی particle enter کر جاتا ہے جیسے یہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں نا یہ کوئی particle آگیا کوئی چھوٹا سا کنکر آگیا یا کوئی organism آگیا dead organism mentor کر گیا shell اور mental کے بیچ میں تو اب یہ body کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے تو mental کے جو سیل ہوتے ہیں وہ calcium carbonate secret کرنے لگ جاتے ہیں اب یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کام جس سے body کا protection ہو سکے یہ organism اپنے آپ کو protect کر رہا ہے simply اور protection کرتے کرتے اس نے کیا بنا دیا یہ یہ دیکھئے کیا بن گیا یہ پرل بن کے تیار نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے تو چلے گا ٹھیک ہے نا جنرل کریکٹرز اور اگزامپلز دیکھ لیں گے that is sufficient torsion کا پتہ کر لیں گے that is sufficient gastropoda کے یہ ہو گیا مولسکا مولسکا کی کہانی clear ہے کیا بھائی سبھی پیارے بچے ریسپونڈ کریں گے جلدی سے مولسکا کا معاملہ سمجھ میں آگیا ہے یا نہیں تو میں پھر non core data کے آخری فائلم کی طرف پروسیڈ کروں کیونکہ انکت سر نے آج ہمیں sanction کر رکھا ہے ٹائم کیونکہ سر کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو وہ شاید لیٹ لیں گے کلاس اس وجہ سے ہم ہمارے سیشن کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو یہاں تک ادر وائز پھر ہم ایک اینو ڈرمیٹا کی طرف موگ کرتے ہیں اور نون سیگمنٹ میں آج آپ کا پورا کروا دیتا ہم 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 آخری آگیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اکائنو ڈرمیٹا دھیان سے سنو سارے بچے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آرث پوڑا اور مولسکا کے کمپیریزن میں ایون اینیلیڈا کے کمپیریزن میں بھی یہ فائلم کوئی بہت زیادہ ڈیویلپڈ فائلم نہیں ہے مطلب اس کے جنرل کریکٹرز اگر دیکھو گے تو جنرل کریکٹر اس کے سیلنٹ ریٹا سے ملتے جلتے نظر آئیں گے جیسے سیلنٹ ریٹا کے دیکھو اینیلیڈ زمین پر آگئے یا جو پریمٹیو اینیمل جیسے سمدری پانی میں ملتے ہیں دوسرا سیکنڈ اوشین ایک وارٹر میں ہونے کے باد ان میں سیمیٹری کیسی ہے ریڈیل جب کی بائیلیٹرل سیمیٹری پلیٹی ہیلمنتھی سے ہی سٹارٹ ہو چکا ہے ان میں کوئی سپیسیفائی ریسپیری سٹرکچر بہت ڈیولپڈ مینر میں نہیں ہے وہ ڈیفیوزن سے چلتا ہے کام جس طریقے سے ہوتا ہے اور بہت سارے آرگنزم تو اس فائلم میں ایسے ہیں جن میں مویلیٹی ہی نہیں ہے جو کسی جگہ پر 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 سب سٹریٹم پر چپ کے رہتے ہیں یعنی ان کے زیادہ بہتر کریکٹرز جو ہیں وہ lower invertebrates سے ملتے جلتے ہیں لیکن باوجود اس کے اب دھیان سے سنیے گا باوجود اس کے اس فائلم کو سب سے ڈیولپڈ نون کارڈیٹ فائلم کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کی کیول دو وجہیں ہیں کون کون سی سب سے پہلی وجہ پس پاسٹ انڈ فور موسٹ انٹیرو سی لوم کیونکہ انٹیرو سی لوم جو ہے یا سی لوم کا یہ جو پیٹرن ہے یہ کیول تین ہی گروپس میں exist کرتا ہے تو اس سی لوم کے پوائنٹ آف یو سے یہ کارڈیٹا کے زیادہ نزدیک آرہ یہ بات سمجھ میں اور دوسری چیز جو یہاں شاید mention نہیں ہے انٹیرو سی لوم کے ساتھ میں لکھے دیتا ہوں یہ دیو تیرو سٹومک بھی ہوتے ہیں بھائی دیو تیرو سٹومک کا مطلب آپ سمجھ تے ہی ماؤت کنورٹس انٹو اینس اور کلائکا تو یہ جو دو فیچر آپ کو دکھ رہے ہیں بس کیوال یہ دو فیچر ہیں جن کی وجہ سے ان کو سب سی ڈیو لپ رفائی لی آج 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 اگر وائز ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ تو سی لن ریٹا سے ملتے جلتے جلتے پریمیٹیو نون کارڈیٹ سے ملتے جلتے ٹھیک ہے تو یہ پہلی important بات ہوا سکن یعنی کہ ان کا سکن کیسا ہے سپائنی ان کے سکن پر سپائن ملیں ٹھیک ہے آپ پر اس کا سٹار فش کا image دیکھئے یہ جو سی شور پر سٹار فش رکھا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کی سکن آپ کو خردری سی اوبری ہوئی سے دکھائی دے گی اس پر سپائن سپیزن سنی دھیان سے اب ہی میں اور اچھے سے explain کروں گا یہ بہت important point ہے سارے بچوں کو دھیان رکھ کیونکہ اس سے پہلے کے فائلہ ہم نے اس طریقے سے پڑھے ہیں کہ مرین وارٹ ہیں جیسے پڑھے 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 جو کہ مرین وارٹ ہیں لیکن فریش وارٹ بھی ملتے جیسے کی ہائیڈرا فریش وارٹ ہے ریور ملتا ہے یہ گروپ ایسا ہے جس میں سارے ہی مرین وارٹ ہے اور اگر exclusively marine وارٹ ہے تو اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پریمٹیو گروپ ہے بیسیکلی ادھر وائز تو یہ اوشن سے انہوں نے ہیبیٹیٹ بدل لی ہوتی تیریسٹریل میں آگئے ہوتے یا فریش وارٹ میں آگئے ہوتے کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہوتی ہے نا بٹ سٹل they are exclusively marine وارٹ کوئی بھی فریش وارٹ اکائنو ڈرمیٹ exist نہیں کرتا چلو سپائن اور پیڈی سیلیری اب ذرا ان کے بارے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کی یہ آپ کو سٹار فش دکھ رہا ہے یہ مان لو سٹار فش ہے اسیوم کرو یہ سٹار فش سٹار فش میں دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی وہ دو چیزیں کون کون دیکھو ایک تو ہوتا ہے سینٹرل ڈسک یہ تو سینٹرل ڈسک دکھ رہا ہے اور ایک ہوتے ہیں آرم یہ آرم دکھائی دے رہے تو میں کیا کرتا ہوں کسی ایک آرم کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں یہ لیجیے کوئی ایک آرم ہم نے بڑی کر اب اس آرم کو جب ہم دیکھیں گے دیان سے تو اس آرم پر یہ کاٹے دکھائی دیں گے اس طریقے کے سٹرکچرز دکھائی دیں گے اُبرے ہوئے ان سٹرکچرز کو تو نام ہم نے کیا دے دیا بھائی سپائنز اور انہی کے بیچ بیچ میں کچھ چھوٹے سٹرکچر اور ملیں گے اس طریقے کے ان کو تھوڑا enlarge کروں تو یہ ایسا دکھائی دے گا یہ دو جبڑے ہیں یہ ہے پیڈی سیلیری یہ جو نام لکھا ہے یہ رہا یہ پیڈی سیلیری کیا کرتے ہیں سپائن اس پر بنے ہوئے خردری سرفیس ہے تو بہت ساری چیزیں الگی وغیرہ ان میں پھنستی چلی جائیں گی اس کو ہائیجین اس کی ہائیجین مینٹین کرنے کا کام یا اس کی صفائی کرنے کا کام کس کا ہے پیڈی سیلیری کا تو ان کی پوری سکن پر سپائن ہوں گے ان کی پوری پر پر پیڈی سیلیری ملیں گے جن میں دو جبڑے بھی ہو سکتے ہیں سیمیٹری دیکھو بھائی سیمیٹری اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں پانچ الگ الگ ایکس جس سے کی اس ارگنزم کو دو ایک حصوں میں دو ایک پارٹ میں ہم لوگ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بولو سمجھ میں آرہی یہ بات کی نہیں بچوں دیکھو ایک تو جن جن بچوں نے سیشن کو لائک نہیں کیا ہے وہ جلدی سے لائک کر دیں تیزی سے شاب آش ڈائیجیسٹ ٹریکٹ ان کا کمپلیٹ ہے یعنی کی ماؤ اور کلویکا ان میں exist کرے گا اب ان کے بلڈ ویسکولر سسٹم کے لیے دھیان سے سننا ان کے بلڈ ویسکولر سسٹم کے لیے ایک خاص ٹرم کام میں لیا جا رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیمل انڈ پیری ہیمل سسٹم ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سپیسز میں سے ہو کر بلڈ فلو کرتا ہے جس کے لیے ہم نے ٹرم استعمال کیا ہے ہیمل انڈ پیری ہیمل سسٹم یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سارے کے سارے بچوں کو ٹھیک ہے نا اب بیٹا انکت سر کی کلاس تو سٹارٹ نہیں ہو گئی ہے ابھی انکت سر نے سٹارٹ نہیں کیا نا سیشن وہ میسیج تھا اس کے اکارڈنگ ہم لوگ پروسیڈ کر رہے ایکس کریشن کے لیے کوئی سپیسیفک سٹرکچر نہیں ہے دیکھو اب آپ کو پتا چلے گا ایکس کریشن کے لیے سٹرکچر آگیا تھا پلیٹی ہلمانتھی میں یہاں کیا ہے دیفیوزن یہ تو الٹی ہو گئی بات یہاں آتے آتے تو اور سپیشلائز ایکس کریٹری سٹرکچر بن جانا چاہیے تھا جو نہیں بنا اس کا مطلب کریکٹرز ان کے زیادہ تر کیسے سیلینٹ ریٹا کے جیسے کیول دو چیزیں ہیں بھائی کیول دو چیزیں ہیں کیول دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کون کون سی دو چیزیں انٹی رو سیلوم اور دو دو جن کی وجہ سے ان کو سب سے دو فائی لوم کنسی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلو یہ کچھ بیسک جنرل کریکٹر ہوئے آگے اور چلو ریسپیریشن ویسے تو دیفیوزن سے ہوتا ہے لیکن دیفیوزن کے لیے کچھ آرگینزم ایسے ہوتے جن میں درمل برینکی کر کے سٹرکچر ملتا ہے کچھ میں گلز ملتے ہیں کچھ میں جن برسا ملتا ہے کسی میں ریسپیریٹری ملتا ہے ریسپیریشن ہوتا دیفیوزن سے ہی ہے لیکن دیفیوزن یا درمل برینکی سے ہوگا گرمز پر سکن کے ابرے ہوئے حصے ہوگے گلز سے ہوگا برسا سے ہوگا یا کلائکل سے ٹھیک ہے یہ organism کیسے ہوتے ہیں unisexual اور ان میں fertilization ہوتا ہے external یہ بھی important بات external fertilization کا مطلب کیا ہے آپ تو یہ پڑھتے آرہے ہیں پانی میں جو organism ملتے ہیں ان organism fertilization کیسا ہوتا ہے کیا mode ہوتا ہے ان میں fertilization کا internal لیکن یہ external fertilization کیوں ہے external یہ بھی سمجھ external fertilization اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ marine watered ہے exclusively marine watered ٹھیک ہے نا auto tommy اور regeneration اب ان دونوں terms کے بارے میں important چیز بتاتا ہوں autotomy کیا ہوتی ہے starfish پر جب کوئی attack کرتا ہے دیکھو دھیان سے just a minute یہ starfish ہے اب اس starfish پر جب کوئی organism attack کرتا ہے تو یہ اپنی ایک arm کو توڑ دیتی ہے اس نے اپنی ایک arm توڑ دی آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے گھر میں چھکلیاں ہوتی لیزارڈ ہوتی اگر آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے کوئی چپل جوتہ پھینکیں گے ان کی طرف تو وہ اپنی tail کو ڈیٹیج کر دیتی ہے ان کی tail باڈی سے الگ ہو جاتی ہے کا مطلب ہوتا ہے اپنی باڈی کے کسی حصے کو توڑ کر الگ کر دینا ان ایڈورس کنڈیشنز کنڈیشنز جب ایڈورس ہوں تو باڈی کے کسی حصے کو توڑ دینا الگ کر دینا اور جب arm ٹوٹ جائے گا تو جو ان پر اٹیک کر رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹر بھٹکے گا مین وائل یہ وہاں سے ایسکیپ کر جائیں گے اور پھر بعد میں یہ جو arm ٹوٹی ہے یہ arm regenerate بھی ہو جائے گی تو یہ auto tommy اور regeneration دونوں processes دونوں mechanism دونوں events ان میں exist کرتے ہیں سمجھ آرہی بات بولو 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 ابھی بتا رہے میٹھا brittle star بگر سب بتا رہا ہوں میں اور جن بچوں کو ابھی confusion ہے physics کی class start نہیں ہوئی ہے because we received a message from ankit sir ankit sir ka message ہمارے پاس آیا تھا صبح جب ہم نے class start کی تھی کہ ابھی تھوڑا سا unko fever ہے اور تب یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے تو class late start کریں گے یہ والا session ابھی نہیں ہو پائے گا and that is why we are proceeding till now otherwise ہمارا session complete exactly 8 7 55 but now because we are having time time تو ہم ذرا اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں یہ general character سمجھ میں آگئے کی نہیں پہلے تو یہ بتاؤ یہ general character سمجھ میں آگئے تو میں ایک important general character پر اور جا رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں water vascular system پہلے یہ باتیں سمجھ کی وجہ سے ان کو سب سے developed non chordate phyla consider کیا جاتا ہے otherwise یہ characters جو ہیں ان کے وہ سیلنٹ ریٹا سے زیادہ ملتے جوتے ہیں complete digestive tract ہے blood vascular system hemel perihemel system ہے ریسپیریشن کے لیے کوئی specified پورت نہیں ہے autotomy اور regeneration دونوں important term ہے starfish پر جب کوئی organism attack کرتا ہے تو starfish اپنے ایک arm کو توڑ کر کے الگ کر دیتا ہے کسی ایک arm کو اور وہ arm باد regenerate کر جاتا ہے پلک بیٹا آپ اگر telegram channel پر رہے تو میں daily basis پر اپنے links share کرتا ہوں ہر lecture کے link ہم سب لوگ share کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ sequence میں available ہوتے ہیں آپ ان کو آرام سے دیکھ سکتے ٹھیک نا autotomy کا مطلب یہ ہو گیا اور regeneration مطلب یہ regenerate کر جائیں گے اب میں ایک important point پر آ رہا ہوں تو تھوڑا سسٹم کا ایک اور نام ہے water vascular system یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم سے پانی ان کی باڈی میں enter کرتا ہے enter کرنے کے بعد ان کی باڈی میں circulate کرتا ہے اور circulate کر کے باہر نکل جاتا ہے اس سسٹم کی وجہ سے ان کو respiration میں help ملتی ہے excretion میں help ملتی ہے nutrition میں help ملتی ہے اور reproduction میں help ملتی ہے چاروں ہی چیزوں میں ان کو سہایتہ ملتی ہے تو یہ پانی enter کیسے کرتا ہے پہلی چیز circulate کیسے کرتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا جلدی سے میں آپ explain clean کرتا ہوں جن بچوں نے session like نہیں کیا like کریں اور share کریں جلدی سے دیکھو بچوں ambulator system سمجھو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کی بھائی یہ آپ کا starfish کا میں مان لیجیے یہ central disc بنا رہا ہوں دیان سے دیکھئے گا یہ central disc ہے اس کو تھوڑا three dimension میں develop کروں تو یہ central disc ہے بھائی دیکھو دیان سے یہ central disc ٹھیک ہے اور central disc پر لگے ہوتے ہیں arms آپ جانتے ہی ہیں یہ سب arms لگے ہوئے ہیں میں پورے arm develop نہیں کر رہا ہوں کہ اول آپ کو سمجھانے کے لیے بتا یہ central disc ہے star fish کا اب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان میں symmetry ہے radial اور radial symmetry کا مطلب کیا ہوا بیٹا radial symmetry کا مطلب ہوا ان کی body میں دو سریں ہوں گے ایک oral اور aboral یاد کرو radial symmetry میں oral پڑھائے تھے تو میں اب simultaneously ایک ڈائیگرام اس طرف بناوں پہلے just a minute کھر 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 ٹھیک ہے ابھی دیکھو پروپرلی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا جسٹ ای منٹ پورا سیکوینس آپ کو سمجھا رہا ہوں بس ایک منٹ روکیے ذرا اب دیکھو یہاں آ جاؤ اس طرف آ جاؤ تب سے پہلے یوں سمجھو کہ ان کی باڈی میں دو سرے ہیں اس سینٹرل ڈسک میں دو سرے ہوں گے اورل اینڈ ای باورل اینڈ اب یہاں کہیں ایک چھلنی کے جیسا سٹرکچر ہے اس چھلنی کے جیسے سٹرکچر میں سے ہو کر کے پانی اس میں انٹر کر رہا ہے water is entering within this یہ جو چھلنی کے جیسا سٹرکچر ہے اس کا نام کیا ہے بیٹا میں یہاں اس کا نام مینشن کر رہا ہوں یہاں الگ سے بنا دیا ہے میں نے یہ چھلنی کے جیسا سٹرکچر that is میڈری پورائٹ میڈری پورائٹ سے ہو کر کے پانی اندر انٹر کرے گا یہاں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے میڈری پورائٹ میڈری پورائٹ سے ہونے کے بعد پانی اندر کی طرف جائے گا اندر کی طرف جو جائے گا وہ سٹون کینال سے جائے گا یہ جو چھوٹا سا ٹیوب دکھ رہا ہے نا آپ کو یہ ٹیوب کہلاتا ہے سٹون کینال ٹھیک صاحب سٹون کینال جا کے اس رنگ کینال میں اوپن ہو جائے گا تو سٹون کینال ادھر والے ڈائیگرام میں تو نہیں دکھے گا لیکن رنگ کینال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے رنگ کینال جو سینٹرل ڈسک میں رنگ کی طرح پریزنٹ ہے تو یہ تیسری چیز آپ کو دکھائی دی یہاں پر یہ ہے آپ کا رنگ کینال پانی انٹر کر رہا ہے اور سرکولیٹ ہو رہا ہے یہ ہے رنگ کینال یہ ہے رنگ کینال ٹھیک ہے نا اب رنگ کینال سے ایک ایک کینال ہر آرم میں انٹر کر جائے گا دیکھئے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا ایسے ہی باقی آرمز میں بھی جائے گا تو یہ جو کینال آپ کو دکھ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیل کینال رنگ کینال سے پانی آیا ریڈیل کینال میں ریڈیل کینال پر یہ جو ٹیوبز لگے ہوئے ہیں ان کا نام ہے لیٹرل کینال اور لیٹرل کینال پر یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیوب فیٹ اب ذرا سیکوینس سمجھ لیجئے سارے کے سارے بچے اس چھلنی اس چھلنی میں سے ہو کے پانی اندر آئے گا ایک منٹ رکھو یہ جو چھلنی کے جیسا سٹرکچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نہیں میں کیول سمجھا رہا ہوں آپ کو چھلنی کے جیسا سٹرکچر جو دکھ رہا ہے میڈری پورائٹ اس میں سے ہو کے پانی اندر آئے گا یہ پانی اندر چلا گیا اس سٹون کینال سے ہوتے ہوئے یہ رنگ کینال میں گھومے گا پانی یہ رنگ کینال میں گھوم رہا ہے ریڈیل کینال میں گیا اور آلٹی میٹلی سب جگہ سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھو یہاں سے آ رہا ہے یہاں آیا پھر یہاں آیا یہاں آیا اور یہ باہر نکل گیا ایسے کر کے پانی سرکولیٹ ہو کے باہر نکل جائے گا یہ پورا کا پورا سسٹم کیا کہلایا ایمبولیکرل سسٹم یا وارٹر ویسکولر سسٹم اور آپ بچوں کو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ سپونجز میں ہم نے جو پڑا تھا وہ تھا کینال سسٹم یہاں کینال سسٹم ٹرم کام میں نہیں لیا جائے گا سپیسیفکلی وارٹر ویسکولر سسٹم ٹرم ہی کام میں لیا جائے گا اور دوسری چیز سیکنڈ بات کیا آگئی اس کے اندر کہ بھائی یہ وارٹر ویسکولر سسٹم جو ہے یہ چار چیزوں میں سپورٹ کرے گا چار چیزوں میں ایسسٹ کرے گا it will assist in respiration nutrition excretion and reproduction ان چاروں چیزوں میں یہ ہمارا وارٹر ویسکولر سسٹم سپورٹ کرے گا ایمبولیکرل سسٹم بھی بولتے ہیں اس کو وارٹر ویسکولر سسٹم بھی بولتے ہیں بولو بھائی سارے بچے ریپلائی کریں گے کہ یہ وارٹر ویسکولر سسٹم یا ایمبولیکرل سسٹم سمجھ میں آگیا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں کلیر ہے ساری کی ساری کہانی یا کوئی سمجھیا بچ گئی ہے ڈاکٹر نیراج کمار موری بیٹا ایسا ہے آپ چونکہ صبح جلدی نہیں اٹھتے ہو پراپر ٹائم پر کلاس میں نہیں آتے ہو اس لئے آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے صبح میسیج آیا ہوا تھا سر کا کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے کچھ فیورش ہے تو ابھی اس وقت والا سیشن وہ نہیں لیں گے اس کو کب تھوڑا بعد میں ارینج کریں گے کب کریں گے سر کا میسیج آئے گا نوٹیفکیشن آئے گا آپ کے پاس میں اور اگر آپ لوگوں نے ٹیلیگرام جوائن کر رکھا ہے تو ٹیلیگرام کے اوپر بھی سر کا میسیج تو بھائی آیا ہی ہوگا نا یس کلاس بعد میں ہوگی سر کی تو اب ابھی ہمارے پاس وقت ہے تھوڑا سا ہم چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رپروڈکشن میں کیسے رول پلے کرتا ہے ایک بار بتاؤ بھائی مان لو کی کسی نے گیمیٹ ریلیز کیے تو اسی اسی چینل سے ہوتے ہوئے گیمیٹ ان کی باڈی میں انٹر کریں گے گیمیٹ جو ریلیز ہوئے اگر اس کی باڈی سے گیمیٹ گیمیٹ کو باہر نکلنا ہے تو اسی پورے چینل سے یہ گیمیٹ باہر آ جائیں گے لو جو ہوتا ہے نا گیمیٹ کا تو ایسے یہ بھائی ریسپیریشن میں یہ کیسے assist کرے گا جتنی زیادہ سرفیس ایکسپوز ہوگی پانی سے ڈیفیوزن اتنا ہی اچھا ہوگا جتنی زیادہ سرفیس ایکسپوز ہوگی ایکسکریشن اتنا ہی اچھا ہوگا تو اس طرح سے ریسپیریشن ایکسکریشن میں سپورٹ کیا اس سے ہو کر کے کھانے کے فوڈ کے پارٹیکلز نیوٹریینٹس کے پارٹیکلز اس کی باڈی میں انٹر کرتے چلے جائیں گے جب انٹر کرتے چلے جائیں گے تو نیوٹریشن میں سپورٹ کیا اور اسی طریقے سے گیمیٹس کا جو موومنٹ ہے وہ پاسیبل ہو پائے گا سمجھ میں آئی بات کی نہیں شاباش اب ہم ذرا ایکسامپلز کی طرف موک کرتے ہیں جسٹ امنٹ آئیے دیکھو ایکائینو درمیٹس جو ہوتے ہیں وہ بیوٹیفول آرگانیزم خوبصورت آرگانیزم ہوتے ہیں کلر فل ہوتے ہیں اور بہت سندر شیپ اور سائز کے آرگانیزم ہوتے ہیں کچھ ایکسامپل دیکھئے زراین کے یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلا ایکسامپل دکھ رہا ہے ایسٹیریس جسے ہم کہتے ہیں سٹار فش جو پرنسپل ایکسامپل ہو گیا اس کا دوسرے نمبر پر دیکھئے آفی یورا یہ آفی یورا ہے اب سٹار فش اور آفی یورا میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے سٹار فش میں آرمز تھوڑے موٹے ہیں اور سینٹرل ڈسک سے فیوزڈ ہیں پوری طریقے سے مطلب ہم یہ پتا نہیں کر سکتے کہ یہاں تک سینٹرل ڈسک ہے اور یہاں سے آرمز سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہاں یہ پتا چل جاتا ہے سینٹرل ڈسک بلکل ڈسٹنکٹ ہے اور اس سے نکلنے والے آرمز بلکل ڈسٹنکٹ ہیں تو یہ ہے آپ کا آفی یورا ان کو کئی بار برٹل سٹار بھی بول دیا جاتا ہے ان کو سرپنٹ سٹار بھی بول دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو آرمز دکھائی دے رہا ہے یہ آرمز کافی لمبے ہیں ٹھیک ہے سنیک کی طرح ہے یہاں یہ جو دو آرگنزم دکھ رہے ہیں ان میں آرمز ہیں ہی نہیں دیکھئے ذرا دھیان سے تو یہ تو ہے آپ کا ایکائنس ایکائنس کا مطلب ہو گیا سی ارچن اب سی ارچن میں بھی آرمز نہیں ہے اور یہ ہے آپ کا ایکائنو کارڈیم یہ ہارٹ کی شیپ کا ہوتا ہے تو اس کو ہارٹ ارچن کہہ دیتے ہیں اس میں بھی آرمز نہیں ہے بیٹا لیکن سی ارچن سے ریلیٹڈ سوال پوچھا جاتا ہے کیا سوال پوچھا جاتا ہے یہ بھی سمجھ رو سی ارچن سے ریلیٹڈ یعنی کتنی ہی بار یہ قویشن پوچھا گیا ہے it possess a structure known as arastuz lantern ان کے موہ کے پاس میں near the mouth ایک masticatory structure ہوتا ہے جس کو aristotel's lantern اور arastuz lantern کہا جاتا ہے اور یہ mastication کے process میں support کرتا ہے یہ question repetitively نہ جانے کتنی بار پوچھا گیا ہے تو اس کو سارے بچے یاد رکھیں گے اب نیچے کے examples دیکھئے holothoria یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے holothoria یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں خیرے کے جیسا دکھائی دے رہا ہے نا یہ c cucumber اور entedon اور c lily یہ آپ کو c lily دکھائی دے رہا ہے اب ذرا دھیان سے دیکھئے گا اور یہ entedon دکھائی دے رہا ہے جس کو feather star بھی کہتے ہیں آپ نے birds میں feathers دیکھے ہیں نا تو یہ feathers لگ بگ لگ بگ ویسے ہی دکھ رہے ہیں جیسے birds کے feathers ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو birds یاد آرہے ہیں کی نہیں ان کے جو skin پر feathers ہوتے ہیں ویسا سا structure دکھ رہے ہیں اور یہ سی lily ہے یہ پودا ہے اب بڑے مزے کی بات سنو بڑے مزے کی بات سنو کہ یہ feather star اور c lily یہ دونوں ہی ہمارے کیسے ہیں سیسائل یہ بھی سیسائل ہے یہ بھی سیسائل یعنی چپ کے رہتے ہیں پرمنیٹلی سب سٹریٹم سے موومنٹ ہی نہیں ہوتا اب یہ کتنی انٹریسٹنگ بات ہے کہ نون کارڈیٹا کا سب سے ڈیویلپڈ فائیلم ہے اکینو درمیٹا اس سے زیادہ ڈیویلپڈ تو کوئی فائیلم ہی نہیں اور جو سب سے زیادہ ڈیویلپڈ فائیلم ہے اکینو درمیٹا اس فائیلم میں سنو دھیان سے ایسے organism ہے جن میں موومنٹ ہی نہیں ہوتا ایسے organism تو بھئیہ ہم نے سپنج میں پڑھے سپنج کے باد کچھ ہم نے آپ کے سیلنٹ ریٹا میں پڑھے تے کورل جو چکے رہتے so that is why I am saying most of the characters of اکینو درمیٹ resembles or exhibit resemblance with the characters of primitive caudates but at the same time they are considered to be the most developed فائیلا just because of and second they are deuterostomic ایک تو سیلوم کا pattern ان کا enterosilome ہوتا ہے اور دوسرا وہ deuterostomic ہوتے ہیں ان میں mouth سے کیا develop ہوتا ہے ایدھر anus اور ویکن سے cloica بولو بھائی منیشہ کہہ رہی ہیں کتنے chapters ہو گئے mission neat میں ابھی تو mission neat میں ہمارا evening میں biotechnology وہاں ہمیں جلدی باجی کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ 12 کا سی لیبز ہمیں کرنا ہے بورڈ سے پہلے ان بہت آرام سے دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو explain کرتے ہوئے آپ کے سارے questions queries کو لیتے ہوئے چیزوں کو discuss کر رہے آیا کیجئے شام کے lecture میں بھی اب میں کیونکہ اکینو ڈرمیٹا کمپلیٹ ہو گیا نون کارڈیٹا کا سیگمنٹ پورا ہو گیا بھائی now I am ready to take your questions and your queries now you start posting your questions and queries آپ اپنے سوال کوئی دکھ تکلیف پریشانی کی باتیں وہ بھیج سکتے ہیں سارے کے سارے بچے میں آپ کے comments دیکھ رہا ہوں آپ کے chat books کو میں open کر لیا ہے بولیے منیشہ بیٹا میں بتا چکا ہوں mission need 2022 میں اب ہی biotechnology کا chapter چل رہا ہے principle and processes mission 2022 میں 12th کا پورا syllabus کروں گا میں اور شیوانی میڈم ہم دونوں مل کر کے بائیو کا 12th کا syllabus سب سے پہلے پورا کریں گے اگلے تین مہینوں میں پھر 11th کے syllabus پر جائیں گے that is a genuine commitment کہ آپ کے board سے پہلے اگر کوئی بچہ 21 کے board میں appear ہو رہا ہے تو board سے پہلے 12th پورا کروا دیں گے اور بولیے usually echino dermates poisonous نہیں ہوتے usually they are not poisonous اور بولو سمن دیوی کہہ رہی ہیں آج physics کی کلاس نہیں ہے کیا physics کی کلاس کے بارے میں بتائی چکا ہوں نا بیٹا تو آخری موقع پر آوگے تو کیسے پتا چلے گا morning صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو 6 بجے اٹھ جائے گرو کیا کروگے اتنا سو کے رات کو ایک ایک دو دو تین تین بجے تک جاگتے رہتے ہو تم لوگ اپنا وہ chatting کرتے رہتے ہو یا جانے کیا کرتے رہتے ہو موبائل کے ساتھ اور پھر اس کے باد اٹھتے ہو 9 بجے 10 بجے آپ کا precious time پورا نکل جاتا ہے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو بوکنگ فارم کہہ رہے ہیں کہ evisceration کیا ہوتا ہے سنو وسرا کیا ہوتے ہیں وسرا ہوتے ہیں بوڈی کے اندر والے organs جیسے میں نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھا ہے نا autotomy کسی organism پر اٹیک کریں گے تو وہ بوڈی کا ایک حصہ توڑ کے چلا جائے گا جس سے شکار جو کر بوڈی کے visceral organ ماؤت سے ہو کے باہر نکل آئے تو visceral organ اگر باہر کی طرف نکل آئیں گے تو وہ اچانک سے اس organism کا پورا morfolوجی ہی چینج ہو جائے گا مطلب عجیب سا دکھائی دینے لگ ہے بہت سارے organ باہر کی طرف نکل ہے تو جو organism اٹیک کر رہا ہے شکار کرنے کے لیے جو organism آیا ہوا ہے وہ اچانک سے اس کا دھیان بھٹک جائے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے تو یہ خود کو بچانے کی ٹیکنیک ہوتی ہے سٹار فش میں یہ ٹیکنیک بھی exist کرتی ہے کہ وہ اندر بل کنڈیشن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی باڈی کے visceral organs کو باہر کی طرف ایک بار کے لیے ایک سپل کر دیتی اور پھر باد میں واپس وہ اندر کی طرف ریورٹ کر لیے جاتے ہیں اور بولو شریعہ مکھر جی بیٹا آپ کا سوال ہے دیکھنے دو بپاشا کہہ جولائی تک 2021 biology نہ کی بیٹا بلکی physics اور chemistry تینوں سبجیکٹ کا سیلیبز ہم پورا کریں گے آپ ک that is a genuine commitment evening کا mission کا بیت چل رہا 12 پورا کریں گے شریعہ آپ کا سوال کیا ہے بھائی ہرجوت کہہ رہی سر آم in class 12 appearing for 21 board 21 ہاں آپ آئیے نا اس میں جولائی تک biology complete ہو جائے گا پورا کریں گے complete کریں گے ٹھیک ہے نا اور بولیے next سنڈے کو یہ جو سنڈے آرہا ہے آپ کا اس سنڈے کو آپ کا test بھی ہو گا you will be receiving a test paper also سارے بچے سیشن میں بنے رہی کچھ بچوں کو یہ سمسیہ تھی ہاں شریہ میں نے کہا تھا کہ appendages are not essential for survival بلکل ٹھیک بات ہے آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے پر زندہ ہوتے ہیں وہ دیکھیں کی نہیں death نہیں ہو ہے نا اور بولو سنڈے کو اس سنڈے کو آپ کو test آپ کو test ہوگا آپ کا بلکل نشجنت رہیں چنتہ نہ کریں اس کے بارے میں اور بولی ابھی بچوں نے لائک نہیں کیا سیشن کو بہت سارے بچے آل سی بچے جو بس chatting کرتے رہتے پڑھتے بھی رہتے سمجھتے بھی رہتے لیکن ارے ندھی بیٹا ابھی پورا تھوڑی ہو گیا ابھی تو ہم کی اگلا گروپ آتا ہے ہمی core data اور پھر آتا ہے core data تو یہ دونوں تو ہمارے بچے ہوئے ہیں نا ابھی یہ تو مجھے آپ کو پڑھانے ہیں ابھی پڑھاؤں گا آپ کو animal kingdom اب بس چار پانچ lecture میں مطلب آج کیا ہے آج ہمارا Tuesday ہے کی Wednesday ہے آج کیا ہے بھائی آج Tuesday ہے نا تو چار دن اس ویق کے ہو گئے تو ایک دن آپ کا hemicordata اور ecrania ہو گیا پھر reptiles birds 4 اور 5 lectures 4 سے 5 lectures اور لگیں گے and the taxonomy will be completed then we will go for test ہے na youtube پر بھی کریں گے اور special class کے ذریعے بھی کریں گے ہے na youtube پر بھی کریں گے اور special class پر بھی کریں گے اب کل میں ایک special class organize کروں گا non quadrata پورا پڑھا دیا میں اس non quadrata کا test لوں گا میں special class پر special class کی timing مگرہ آپ سے share کروں گا اور اس میں ہم بہت سارے questions کے non quadrata کے discuss کریں گے پہلے non quadrata segment complete ہو گیا n that has been completed تو وہ ساری چیزیں میں پہلے discuss کروں گا اور share کروں گا اس نہیں کیا تو اس کو join کر لو essentially ہے نا اور سنو ابھی ذرا دھیان سے دیکھو میں آپ لوگوں کو ابھی یہ سارے کے سارے notes available کرواتا ہوں telegram تو join کری رکھا ہے نا سب نے دیکھو ذرا دھیان سے ایک منٹ کا time دو مجھے آپ کے telegram پر آج والے سارے کے سارے notes پہنچ رہے بہت سارے بچے روز کہتے ہیں کہ notes نہیں ملے notes نہیں ملے ایسا کیسے ہو سکتا ہے this is not possible ابھی دیکھو آپ کے سامنے post کر رہا ہوں ہے ایک منٹ رک جاؤ ذرا ایک منٹ رک جاؤ ذرا دیکھو یہ آپ کا telegram چینل open ہوا اور یہ جو telegram چینل open ہوا اس میں آپ کا آیا let's crack neat uj group یہ گئے ہم files پر animal kingdom seven آج کا file یہ attach کیا اس میں اور یہ لی جی اپلوڈ ہونے دیجئے اس کو posted telegram group پر یہ notes آپ کو مل چکے ہیں چیک کر لیجئے جلدی سے اور چیک کر کے مجھے بتائیے respond کیجئے کہ مل گئے ہیں لکھ کے بھیجئے comment box میں yes sir we have received today's class notes آج کے class notes مل گئے ہیں لکھ کے بھیجئے تو ہر class کے باد آپ کو immediately within a duration of 5 minutes within a duration of 5 6 minutes اس particular class کے class notes ہم send کر دیتے ہیں شام کی class کے باد بھی class notes regularly مل رہے ہیں اب sunday کو test organize کرنا اور start کریں گے آپ کرنا بس یہ ہے کہ آپ properly routinely regularly پورے continuity اور commitment کے ساتھ میں ان classes کو attend کرتے جائیے sessions miss مت کرو بیٹا یہ سب سے important بات ہے کوئی بھی session miss miss کرو اور یہ جو morning کا slot سبح جلدی اٹھنا شروع کر دو تھوڑا کیونکہ میری class میں میں دیکھتا ہوں کہ آدھے بچے تو 7 7 20 7 30 کے بعد آتے ہیں ان کا آدھا session miss ہو جاتا ہے اور میں نے class morning میں رکھی ہی اسی لیے ہے جسے تھوڑا سا تم لوگوں کو پوش کر سکو جلدی اٹھنے آدھت تم لوگوں کو لگے تو recorded lecture دیکھنے کے لالچ میں مت رہا کرو کہ تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں اور پھر دن میں recorded lecture دیکھ لیں نہیں live sessions میں آیا کرو live sessions میں ایک الگ قسم کا ماملہ ہوتا ہے اس کا پورا میٹر ہی الگ طریقے کا ہوتا ہے بپاشا کہہ اگر نہیں ملا ہے تو کیول ایک reason ہے کہ آپ لوگوں نے telegram group join نہیں کر رکھا ہے ہے نا telegram group کو join کر لیجئے جس سے باقی سارے بچوں کو بھی مل جائے چلو تو اب good اب جن جن بچوں نے session کو like نہیں کیا ہے سارے بچے سیشن کو like کر دیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں چھوٹے چھوٹے کام ہے زیادہ اینرڈی نہیں لگے تم لوگوں کی اور مہنت کرو اچھے سے جم کے پڑھائی کرو اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھو ہم سے ہم اسی چیز کے لیے ہیں آپ کا پورا راستہ جو ہے وہ smooth ہو جائے نیٹ کو بہت اچھے سے crack کر پائیں that is the sole purpose یہ ہم ہم پانچزرس منٹ اور بات کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں جس کو جو سمسیہ ہو پوچھ لو جلدی 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 بولو بیپاشا بولو بیپاشا پہلے ہمارا اینیمل کینگڈم کمپلیٹ ہوگا اینیمل کینگڈم کے بعد میں ٹیشو ہے پھر بائیو مولیکیول ہے اور پھر ہیومن فیزیولوجی ہے یہ سیکوینس چلے گا یہ سیگمنٹ چلے گا سارا پرنب کہہ رہی ہیں پانچوں عام سیم ہوتے ہیں کیا نہیں کچھ کچھ ڈیفرنسز تو ہوں گے ہی نا مٹا exactly سیم تو نہیں ہو سکتے سارے کے سارے آم سیم سیم نہیں ہو سکتے نا کچھ نے کچھ چینجز ہوں گے ہاں بیپاشا بولو وائشنوی کہہ رہی ہیں سر آپ daily practice session arrange ہوں گا reproduction embryology evolution human evolution human health and diseases drug abuse alcoholism immunology animal husbandry and biotechnology this segment will be covered by me یہ سارا segment مجھے پڑھانا ہے اور باقی جتنے بھی chapters بچ شیوانی میڈم پڑھائیں گے تو یہ efficiently ہم دو لوگ مل کر آپ سارا سارا کام کریں سارا 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 سیلیبس کروائیں اور بولو نہیں plant kingdom شیوانی میڈم کروائیں بیٹا کوئی گروپ نہیں ہے جہاں سارے information ملے اور سارے doubt clear information تو ساری آپ کو let's crack need uj پر ملے سب سے پہلے جاؤ doubt clear انس کے لئے آپ special classes میں آنا شروع کرو بیٹا جب special classes کے link آپ کو ملتے ہے تو join کیا کرو ان special classes میں interaction دوسرے طریقے کا ہوتا ہے دوسرے level کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں آپ سے کچھ اور links share کر لئے جاتے ہیں جس سے آپ doubt سیدھے ہمیں address کر پوچھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں اور بولو clear ہے نا چلو تو ٹھیک ہے بیٹا آج ہم سیشن کنکلوڈ کرتے کافی دیر ہوگی دس پندرہ منٹ کا بریک لو ٹھیک ڈو بجے آپ کو شیوانی میڈم ملیں گی شیوانی میڈم کی کلاس آپ کی start ہوگی اور بوٹنی کا سیگمنٹ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اور انکیت سر کی کلاس جو مورننگ والی ہے وہ کب ہوگی اس کا information بھی آپ گروپ پر ایویلیبل ہو جائے گا آج کے لیے اتنا ہی اور سور کہنے out of ncrt notes دے تو بلکل میں post کروں ncrt کی periphery سے باہر کا content بھی post کروں ncrt کے questions بھی post کروں wpps بھی post کروں quizzes بھی post کروں گا لیکن تم آؤ جوڑو تو سہی وہاں پہ اور اس کے continuously touch میں رہو تب یہ چیزیں پکڑ میں آئیں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو دن تین دن آئے پھر اس کے بعد آپ غائب ہوگے ایسے نہیں چلے گا لگاتار بنے رہو ساتھ میں تو تم ہوگا پورا فائدہ ہوگا جو چیز تم کو چاہیے وہ ساری تم تک ڈیلیور ہو جائے چلو تو اب سنجے میں بتا دی میں کون کون سو ٹاپک کرواؤں گا اور اب ہم سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے شام کو چار بجے ملاقات ہوتی جو 22 کو پڑھنا چاہ رہے ادروایز کل سوبہ سات وجے تو ملاقات ہوگی ہی گوڈ بائی گوڈ دے آپ کا دن شب ہو منگل مائے ہو ٹاٹا بائی بائی ملاقات ہوتی چلیے ماند